سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم نظیم سے مراد اسماعیل کی خربانی بھی ہو سکتی ہے اور حسین ابن علی کی خربانی بھی ہو سکتی ہے تو اسی لیے ان دونوں ایام سے ایک ساتھ ہو ان ایام کی عظمت ہے ان ایام کو بعض روایتوں ملتا ہے کہ کچھ دن اس کے ایسے ہیں جو ماہ رمضان سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں ان ایام کا روزہ ہے خاص کر کے جب آئے کا نو ذرہجہ کا دن یوم عرفہ کا دن اس دن کے عمال بہت اہم ہے زن کا روزہ بہت اہم ہے اور اپنے آپ کو ان ایام کی برکتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے آپ مستعید رہیں کوشش کریں تاکہ ہم ان حضیلتوں پہ حاصل کر سکیں یہ پیغام تھا جو کچھ تھا آپ کی خدمت پیش کیا تھا اب لازمی ہے کہ مناسبتوں سے ہی ہم موضوع کو چنتے ہیں تو یہ ایام حج ہیں اس لیے آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کو چنائے وہ تاریخ حج ہے کہ حج کی تاریخ کیا ہے حج کب سے شروع اور اس کی تاریخ کیا ہے کیونکہ لازمی ایک تاریخ کعبہ ہے ایک تاریخ حج ہے تاریخ کعبہ اور ہے تاریخ حج اور ہے لیکن لازمی ہے کہ دونوں ایک ہی جگہ ہوتے ہیں لیکن بعض جگہ پہ دونوں چیزیں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن یہاں تک تاریخ حج کی بات کریں گے تو اس میں تاریخ کعبہ پہلے آئی گی اور اس کے لیے سب سے پہلی دلیل کہ حج جناب آدم کے زمانے سے اور آدم کے آنے سے پہلے سے بھی حج تھا یہ دو چیزیں ہیں تو سب سے پہلی کیا ہے کہ جس تاریخ کو میں آپ کو سناوں گا تحقیق ہے کہ حج کو ہم سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم سے آغاز ہوا یا جناب ابراہیم سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں لیکن حج اس کے بہت پہلے سے ہے ایک تاریخ کیا بناتی ہے کہ جناب آدم سے حج کا سلسلہ ہے اے کہتے ہیں نہیں آدم سے پہلے بھی حج کا تو وہ تاریخ کیا ہے تو سب سے پہلے ہے کیونکہ حج زیارت بیت اللہ خان کعبہ کی زیارت کو جانا وہ بھی ایام زلقادہ و زلحج میں اس نیت سے کہ وہ ان مناسق کو وہ امور کا انجام دے گا جو حج میں بیان کیے گئے ہیں تو حج کہلاتا ہے لیکن یہی مناسق اگر انسان زلقادہ یا زلحج کے مہینے کے علاوہ جائے گا تو پھر وہ عمرہ کہلاتا ہے تو حج عمرہ بس یہی فرق ہے کہ زیارت بیت اللہ کو حج عمرہ کہتے ہیں لیکن جب یہ ان ایام میں ہو کہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے زلقادہ و زلحج میں تو وہ حج کہلاتا ہے کیونکہ زلقادہ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جو حج تمتو انجام دیتا ہے وہ زلقادہ سے شروع کر سکتا ہے لیکن اصل حج تو ہوتا آٹھ نو اور دس تاریخ کو ہی ہے کہ جو زلحج کی ہیں لیکن کیونکہ عمرہ تمتو کے بعد ہی حج تمتو ہوتا اس لیے ان دونوں مہینوں کو ساتھ میں دیفنیشن میں جوڑا گیا ہے تو یہ پہلی چیز ہے تو یہ تو اس کی دیفنیشن ہوئی کہ جب حج کی کیا دیفنیشن ہے اب رہا کی یہ کیونکہ زیارت ہے بیت اللہ ہے زیارت بیت اللہ کے لیے خدا بندی عالم نے سورہ علیہ ورمان کی آیت نو نائنٹی سکس میں کہا ہے وَقَئِنَّا وَلَا بَيْتٍ وَبْغَىٰ لِنَّاسِ اللَّذِي بِبَقَتٍ مُبَارَكٍ اللہ نے خود کہا ہے بہت کلیر لی کہ ہم نے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا وہ شہر بکہ یعنی مکہ میں ہے اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مبارک ہے اور عالمین کی ہدایت کرتا ہے تو یہ جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تاریخ زمین کے ساتھ ساتھ تاریخ کعبہ ہے میں نے اس دن جب پچیس زل قادہ تھی تو عرض کیا تھا کہ خدا مندعلم نے مہت واضح طور پر کہا ہے کہ اس کے بعد ہم نے زمین کو گسترش دے دی ہم نے زمین کو پھیلا دیا تو زمین کا پھیلا آنا گسترش دینا جہاں سے اس کا آغاز ہوا اسی سنٹرل لوکیشن کو کعبہ کہتے ہیں یعنی اللہ نے جس زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جس زمین کو پانی میں سے بھارا وہ مقام ہے جہاں خان قعبہ واقع ہے بہت سے میتھرز اس کو کلکولیٹ کیا گیا وہ آج بھی سنٹرل آف دار تھے یہ بہت ایک بڑی ڈسکشن ہے لیکن بہرحال یہ تو اللہ نے تاریخ کعبہ کو وہاں سے رکھا اب لازمی کہ زمین تو بہت پہرے بن گئی تھی اور زمین کے بننے کے بعد کعبہ کی زمین بھی اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیتے کہ یہیں کعبہ بنے گا لیکن آدم تو بہت بات میں آئے ہیں آدم تو بہت بات میں آئے ہیں تو تاریخ کعبہ تو تاریخ زمین سے متعلق ہے آدم کا آنا تو بہت بات میں ہیں تو اسی وجہ سے اب یہ تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو اس تاریخ کے اندر آپ کو ہی پتا چلے گا کہ ہاں یہ جگہ معین تھی لیکن اللہ جانتا تھا یا ملائکہ جانتے تھے تو جب اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں بنانے کے بعد یہ اعلان کیا تھا انہیں جانوں فالعرض خلیفہ میں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں تو جب خلیفہ بنا کر بھیجا تو اس وقت جب خلیفہ بن کر آئے زمین پر تو ان کے ساتھ ساتھ جناب جبریل بھی آئے اور خیمہ لاکر انہوں نے اس جگہ نصب کر دیا کہ جہاں آج کعبہ ہے بتا دیا کہ یہ جگہ کونسی ہے کہ جہاں پر کعبہ قرار دیا جائے گا تو لازمی ہے کہ جب کعبہ بن گیا تو زیارت کعبہ تھی زیارت کعبہ آدم کیلئے ضروری تھی تو سب سے پہلے جس نے حج کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے مناسق کے حج کو انجام دیا وہ جناب آدم علیہ السلام تھے اور آدم علیہ السلام نے ایک بار دو بار حج انجام نہیں دیا ہے کئی مرتبہ انہوں نے حج کو انجام دیا ہے اب اس کی تاریخ خواب میں سائے دلیلیں پیش کروں گا دلیلیں سے پہلے پہلے یہ روایت سننیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اللہ مصول على محمد والے محمد اب لازمی کتنی مرتبہ دیا ہے کہتے ہیں آتا آدم علیہ السلام حاضر بیت الف آتیت علا قدمیہ منہا سبق میتہ حجتن وثمانیہ میت عمرت وکانا یاتیہ من نحیت الشام وکانا یحجج على صور ومکان اللذی یبی توفیہ علیہ السلام الحتیم وہواما بین باب البیت والحجر الاسود والتاف یہ پوری روایت ہے جس میں اشاد ہو رہا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنابِ آدم علیہ السلام ایک ہزار مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں کتنی مرتبہ آئیں ایک ہزار مرتبہ حج بیت اللہ دیکھیں بہت سی چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مولانا کو خدا انشاءاللہ کروڑ کر جانے تھے مولانا ہمارے خطیبِ اکبار مرزا محمد صاحب وہ ریپیٹ کرتے تھے لوگ کہتے تھے بہت ریپیٹ لیکن ذہن ریپیٹ ضروری ہے کیونکہ کل میں ٹیسٹ لے رہا تھا بچوں کا بڑی گریڈ میں تھے وہ سیونٹی ایٹھ گریڈ میں لازمی اسلامی سنو میں تو زیادہ توجہ دی جاتی ہے لیکن خود آئی انسانی دیکھیں یہ توجہ کی چیز ہے کہ آپ کسی چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو بھول جائیں گے میں ابھی بھی آپ کو ٹیسٹ دوں آپ خود اپنا لیں میں تو کیوں آپ کلوں تاکہ آپ خود اپنے آپ کو اگزامینر بنیں میں نے ان سے کہا کہ پانچ علولظم پیغمبروں کے جو ہے وہ نام سیکوینس سے لکھ دو یہ لفظ سیکوینس جب آتا ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں تو ہر بچے نے ایک نام غلط لکھا کیونکہ وہ کنفیزن ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ علولظم پیغمبر کی نشانی کی کتاب ہو تو حضرت دعوت کو لیے آتا ہے جبکہ دعوت علولظم میں نہیں ہے چاہتے صاحبی کتاب ہوں تو وہ اچھے کنفیز ہوتا ہے تو انہوں نے لکھا بارا میں نے کہا اچھا ٹھیک اب ان کی جو ہے وہ یہ بتاؤ کہ یہ date of birth کیا ہے ان کی کتنی عمر تھی ان کی یہ کہاں پر ابھی دفن ہے ان کی کتابوں کے نام کیا ان کے ماننے والے کہلاتیں کیا ہیں تو لازمی یہ سارے جو میں نے کہا اچھا گراف بنا آپ ان کو کہا کہ بھئی گراف بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ تم جو ہو وہ ان کے بارے میں پڑھانا چاہو گے تو کیسے پڑھاؤ گے یہ سب معلومات تمہیں ان کے بارے میں رکھیں چاہیے تو ایک نہیں کئی چیزیں پوچھی ہمارے کیا ہوتا ہے سندیسکول نے پڑھا دیا کہ یہ پانچ پیغمبر ہیں جو علولظم ہیں اور ان کی یہ چار کتاب ہیں بھئی والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے آگے نہیں پڑھاتے تو بھئی اس کے آگے نہیں پڑھاتے تو ان کو خالی یہ نام جاننے کے لیے بھیجائے کہ ان کا کام جاننے کے لیے بھیجائے تو کام کب سکھا ہوگا بھی یہ وہ بتا دو ان کا کام انہوں نے کیا کیا ہے وہ کب سکھا ہوگئے تو وہ نہیں سکھنے کا ٹائم ہوں مر پاس نہ تو ہم بھاگ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں تو اس کا اندب معلومہ بھی کہتے ہیں ٹھیک یہ تمہارے معلومہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب کیا یہ سب ڈلیمہ ہیں ہمارے تو اب یہ روایت ہے یہ روایت کیا کہ جناب آدم جو ہے ہزار مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں تو اس کا مطلب نہیں کہ ایک سال میں ہزار بار آگئے نہیں حج اور عمرے کے لیے تو یہ رکھا کیا ہے کہ یہ ہزار مرتبہ جب آئیں تو اس میں سے کیا ہے سات سو مرتبہ حج کے لیے اور تین سو مرتبہ عمرے کے لیے آئیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بتا رہی ہے کہ ہزارت آدم کی عمر کی اتنی تھی یہ روایت کیا بتا رہی ہے کہ ہزارت آدم سو سال نہیں ہزار سال زندہ رہے تھے ہے نا تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ خود روایت بتا رہی ہے اب آپ کو اچھا ڈیٹو برث پوچھنا ہے تو ڈیٹو برث میں بھی ازار نگرہ میں یہ ساری چیزیں بڑی امپورڈنٹ ہے جس کو انسان جو ہے ذرا سا غور کر رہا ہے ہاں بہت سے چیزیں ہو سکتا ہمارے پاس نہیں موجود ہیں لیکن جتنی موجود اس کا جاننا تو ضروری ہے کہاں پر دفنے کیا ان کی تاریخ ہے یہ کچھ نو کچھ تو ہم کو پتا چل جائے گا مشکل اس کے پاس نہیں ہے جہا سا غور فکر کر رہے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ ان سے نبی کس زمانے میں آئے تھے کیا ان کی عمر تھی کہاں دفنے ان کی قوم کو کیا کہا جاتا ہے ان کی کتابوں کا نام کیا ہے کس زبان میں کتابہ آئی تھی یہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے تو یہ ایک روایت ہے تو اس مطلب کیا ہے کہ اس روایت سے ہم کو یہ پتا چلا کہ حج کی تاریخ جناب آدم سے آتے کہاں سے تھے وہ زیاد کرنے کے لئے شام سے آتے تھے کہاں شام کے نائیے سے وہ آتے تھے زیاد کرنے کے لئے اور آپ جو ہے وہاں پر جو مکان اللذی یوی تو فیہ علیہ السلام حتیم وہ ہوا ما بینا باب البیت والحج رسول یہ بتایا ہے کہ حتیم کے وہاں پر جا کر جو ہے آرام کرتے تھے رکتے تھے یا تواف کرتے تھے جو بھی اس کی پوری روایت میں تو ایک روایت کو مطلب یہ یہ ایک حصہ ہے کہ جس سے انسان کم سے کم یہ پتا چلا لیتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے جناب آدم نے حج کی اور کتنے حج جناب آدم علیہ السلام نے کیا ہے یہ پہلی چیز ہے اب رہا دوسرا کہ یہ جب حضرت آدم کو یہ ایک سوال ہے کہ حضرت آدم کو حج سکھا ہے کس نے بھائی یہ سوال ہے کہ ہم کو یہاں پر گائیڈ کرنے کے لئے کوئی ہوتا ہے لیکن حضرت آدم کو حج تو اللہ عزمی یہ سب سے پہلے کہ اللہ نے پہلے بشر کو نبی بنایا ہے اور نبی کی خصوصیت یہ خدا اس سے علم دیتا ہے تب ہی نبی بناتا ہے تب ہی نبی بناتا ہے بغیر علم کے نبی نہیں بناتا ہے ایسا ہے پہلے نبی بنا دے پھر دیر دیر علم دے گا جتنی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا پہلے علم دے دیتا ہے اس کے بعد بھی اس کی دلیل میں کئی مردبہ آپ کے خدا رس کیا کہ جناب عیسیٰ کا اعلان کہ انی عبداللہ آتانی القتابہ و جعن لنبیہ میں آتانی القتابہ پہلے جعن لنبیہ بعد میں یعنی جب تک کتاب نہیں دی ہے تب تک نبی تو یہ نبی اور کتاب کی جو ہے وہ ایک منزل ہے جس سے انسان کم سے کم جو ہے وہ اندازہ لگا سکے کس طرح سے نبی کو بنایا گیا اب یہاں ایک اور روایت ہے وہ روایت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور اس روایت میں جناب آدم کو جو ہے وہ خوشخبری دی کہتے ہیں یہ بھی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جب جناب آدم حج کر چکے تو حج کرنے کے بعد جناب جیبریل ان کے پاس آئے اور کہا ہنین لگا یا آدمو لقد تفتو بحاظ البیت قبلک سلاست آلاف سنتین کیا کہا کہ اے آدم تمہیں مبارکو کہ تم نے حج کر لیا لیکن تمہارے حج کرنے سے تین ہزار سال پہلے میں حج کر چکا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے جناب جیبریل کہہ رہے ہیں جناب جیبریل کہہ رہے ہیں کہ تمہارے حج کرنے سے زمین پہ آنے سے پہلے میں تین ہزار سال پہلے حج کر چکا ہوں تم آج کرو اس لئے تمہیں مبارک بات دے رہا ہوں تمہیں کونگونچولیشن دے رہا ہوں کہ تم نے حج کیا ہے اب یہاں پر جناب جیبریل کے حج کے بارے میں ایک اور وعدی سے کسی شخص نے آنے کے بعد جو ہے وہ امام علی سے پوچھا کہ مولای کائنات بتائیے کہ سب سے پہلا حج کرنے والا کون ہے تو مولای کائنات نے جواد دیے کہ سب سے پہلا حج کرنے والا آسمان کا رہنے والا جبریل ہے یہ دونوں روایتے سے میں ساتھ لکھتی تاکہ کوئی شک نہ رہ جائے تو اس کا اندب کیا ہے کہ یہ تاریخ حج حضرت آدم سے بھی پہلے کی ہے اس میں ملائکہ نے حج کیا کیونکہ ملائکہ پہلے سے زمین پڑھاتے تھے کیونکہ یہ انسان کی تاریخ سے پہلے جنوں کی تاریخ ہے جن ہی آ رہتے تھے اور ان کی تاریخ اس سے پہلے کیا اس کا ایک الگ باب بہرہ لیکن جہاں تک انسان سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہم یہاں بہت سارے دوسری روایتیں کہ حج کی تاریخ ہے اس تاریخ کے اندر جو ہم آپ پاس سب سے بڑی دلیل ہے وہ دلیل یہ ہے کہ حج کا جو ہے وہ انجام دینا تمام نبیوں سے جو ہے وہ مر بھی ہے تمام انبیاء نے حج کو انجام دیا ہے اب یہاں روایتیں میں روایتیں پڑھوں گا دے لگ جائے صرف آپ خلاص سن لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ اس ڈیٹیل میں ڈسکشن کا موقع نہیں ہے جناب نو نے بھی حج کیا ہے ان کیسے کیا ہے کہ جب ان کی کشتی بھمر میں تھی تب اس کشتی کو باقاعدہ لائے گیا اور لانے کے بعد اس کشتی نے ہی تواف کیا اسی کشتی نے صحیح کی یہ پوری روایت ہے بھی روایت پڑھتا عربی میں لیکن بھئے آپ کو بتا یہ کیا جناب آدم کے بعد دوسرا گیا ہے انہوں پہلے پیغمبر ہیں تو اللہ العظم پیغمبر کے لیے عظمت خالی یہ نہیں ہے عظمت خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کے ماننے والے زیادہ ہیں آپ کا عمل بھی زیادہ ہوتا ہے عمل میں سب سے بڑا عمل حج ہے اگر حجی انجام نہیں دیا تو اللہ العظم کے پر تو اللہ نے پورے کشتی کے ساتھ جنابے اور آپ کو پتا ہے جب فلڑ آئے تھا تو ساری جگہ پانی تھا سوائے خان کعبہ کے خان کعبہ کی زمین اللہ نے خوشک رکھا تھا یہ بھی موجزہ تھا تو اسی کی وجہ سے اس نے کشتی وہاں پر تواف بھی کیا پوری روایتیں ہیں تو تواف کیا تواف کرنے بعد پورا عمل کو انجام دیا خیر حضرت ابراہیم نے تو خیر خان کعبہ کو بنایا ہے خان کعبہ کی تعمیری کی ہے اسماعیل بھی اس میں شامل تھے تو حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے تو لازمی حج ہے سارے کی سارے سنت انہی سے مناسک انہی سے ہیں اور جو مناسک نہیں تھے آدم کے زمانے مہنے بارحال ایڈ کیا گیا جو بھی مناسک تھے وہاں پر ہیں لیکن یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو صحیح ہے یہ صحیح اگر کشتی کر رہی ہے یہ صحیح اگر آدم کر رہے ہیں تو یہ صحیح بتا رہی ہے کہ یہ جو صحیح بعد میں آئی ہے جو جنابِ حاجرہ سے تعلق رکھتی ہے اس کے پہلے بھی صحیح تھی اس کے پہلے بھی صحیح تھی کیونکہ اس روایت میں یہ کہ اس کشتی نے واقعا دا صحیح بھی کیے اسی کشتیں تھے اور یہ ہمارے دونوں جگہ روایت ہیں ہمارے بھی عامہ کے جگہ بھی تو یہ روایت کو تو جنابِ اب اس کے بعد ایک اور روایت ہے اسی روایت کے اندر جنابِ موسیٰ کے حج کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ جو ہے سرخ اوٹ کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو کر آئے اور آپ نے حج انجام دیا اور جب حج انجام دے تھے کہ اللہمہ 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 کہتے ہو آ رہے تھے تو یہ جو ہے یہ خود جنابِ موسیٰ سے بھی روایت ہے جنابِ موسیٰ نے بھی حج کو انجام دیا ہے تو یہ تمام نبیوں سے ہے کہ جتنے انبیاء گزریں سب نے اس سنتِ موقعتہ کو اگر اس زمانے میں جس طرح سے تھی یا فرض ہونے کے بعد اگر فرض سمجھتے تو تو اس فرض کو انہوں نے انجام دیا ہے تاکہ اس عظیم برکت سے وہ محروم نہ رہیں تو یہ حج کی تاریخ آپ کو بہتا ہے کتنی بڑی تاریخ ہے جا رہتا کہ آپ کو اسکندہ اب رہا ہے اب جو منٹ پوائنٹ ہے جس کے پر آپ کو دسکرشن لانا تھا جتنی دیر کہ اب سوال یہ ہے کہ پھر اسلام میں حج کب سے آیا اور نبی نے کتنے حج کی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس سوال کا جواب کے لئے آپ کو ذہمہ دیں کیوں لازمی یہ کچھ چیز ہے اسی ہے جو آپ نہیں لے کریں آپ کے کام آئے تاکہ اس سے پتا چلے کہ بھائی آپ جب یہاں آتے ہیں تو علم ساتھ میں لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر ذرا سا جو ہے وہ دسکرشن ہے یعنی ایک سے زیادہ چیزیں اس بارے میں بیان کی گئی ہیں اور بیان کیسے کی گئی ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ جو پہلی مردبہ حج کے لئے عزم کیا تھا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا احمد صلق على محمد و آل محمد جب آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہوتے ہی تقریباً جو ہے وہ ایک ہزار چار سو یعنی چودہ سو لوگوں کو لے کر مدینہ سے مکہ کے لئے نبی اکرم نکلے لیکن کیوں کہ ابھی مکہ کوفار قریش کی قبضے میں تھا اس لئے انہوں نے ان کو حج کرنے سے روک دیا حج کرنے کے لئے جانے نہیں دیا جب جانے نہیں دیا تو سلح حدیبیہ ہوئی کیا ہوئی سلح حدیبیہ ہوئی اور نبی وہی پر جو ہے اس کا جو بھی آپ احمد ہے تو کفارہ ادا کر کر وہی پر انہوں نے اس کو ختم کر دیا اور ختم کرنے کے بعد نبی واپس پلٹ آئے حج انجام نہیں ہو پایا وہی پر اس کو ختم کر دیا گیا کیونکہ جنگ نبی نہیں جاتے تھے لیکن جب تیئی یہ ہوا کہ اگلے سال ہم جو ہے یا بیچ میں ہم عمرے کے لئے آئیں گے سلح حدیبہ تے ہو کہ ابھی تم حج کا سیزہ ہے نا تم نہیں آنے دے رہو تو اس لئے ہم ہم وہ عمرے کو آئیں گے تو اس کے بعد پھر نبی جو ہے لے کر پھر آپس گئے تو جب نبی لے کر گئے تو تقریبا جو ہے وہ دو ہزار لوگوں کو لے کر نبی گئے اور نبی نے جانے کے بعد باقاعدہ عمرہ حج کا عمرہ انجام دیا اس عمرے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر نبی نے اپنے اس قضاء کو پورا کیا جو اس میں خل سے فوت ہو گئی تھی اب رہا اس کے بعد پھر ایک اور منزل آئی یہ چھے ہجری کا واقعہ ہے اس کے بعد آٹھ ہجری کے اندر آٹھ ہجری کے اندر باقاعدہ یہ آیت اس کی جو جب سلح حدیبہ ہوئی تھی اس کی تو جب سلح حدیبہ ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ پہلا جو ہے نبی نے عمرہ آدھا کیا عمرہ آدھا کرنے کے بعد اب جب دوبارہ جو ہے وہ حج کا اگلا سی سیزن آیا یعنی ساتھ ہجری میں اب ساتھ ہجری میں حج کے لیے پرمیشن تھی مسلمانوں کو لیکن نبی کسی بنا پر جا نہیں پائے تو یہ پہلا حج جو ہوا ہے اوفیشلی وہ مولای متقیان علی بن نبی طالب کی قیادت میں جاں پائے اللہ وحمہ صلی علی محمد وعالی محمد چھے ہجری کے اندر حج کا ہے جو ہے وہ ٹرائی کی گئی خسرِ حدیعہ پہ ختم ہو گیا ساتھ ہجری میں پرمیشن تھی جائیں گے آپ تو جب ساتھ ہجری کے اندر گئے تو پھر نبی نہیں گئے تھے نبی نے مولای متقیان کی جو ہے وہ قیادت میں جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا تھا لیکن اس دوران نبی نے عمرہ کیا تھا جب گئے تو جانے کے بعد تمام امور کو انجام دیا اور امور کو انجام دینے کے بعد اب جو سب سے بڑا اوفیشل حج نبی نے انجام دیا وہ دس ہجری کا ہے کہتا ہے ہاں وہ ہے جس میں نبی نے باقادہ اعلان کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اور حج کے لئے جس جس کو چلنا ہے میرے ساتھ آ جائے تو کثیر تعداد میں آئے اور آنے کے بعد پھر نبی نے پر شکوہ انداز سے پورے مناسق کے حج نہ صرف انجام دیئے بلکہ انجام دینے کے بعد نبی نے بڑی خوبصورت نظر سب کو سکھایا کہ یہ حج کس طرح سے انجام دیا جاتا ہے جب حج انجام دیا نبی نے تو حج انجام دینے کے بعد لازمی اس کی دعایں ہیں آپ بہت ساری پڑھتے ہیں بہت ساری دعایں پڑھتے ہیں تو نبی نے جب حج انجام دیا جو تواف کیا تو وہ جو دعا پڑی وہ دعا سن لیجئے یہ دعا بڑی خوبصورت ہے آپ نہیں پڑھتا لیکن یہ دعا روایت میں موجود ہے اور اس کی پوری ڈیٹیل ہے کہتے ہیں کہ جب نبی نے جو ہے تواف کیا تواف کا نباز جو ہے رکن یمانی کے اوپر جو اپنے سر کو اٹھایا اور اس کے بعد کہا قالا الحمدللہ لذی شرفکا وعظمکا و الحمدلللہ لذی بعثنی نبیین وجعلنی علین اماما کہتے ہیں یہ خانے کعبہ اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے تجھے شرف اور عظمت عطا کیے اور اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا اور علی کو امامت عطا کی ہے اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم اہد لہو خیار خلق کا یہ پانے والے نیک لوگوں کو اس گھر کی طرف ہدایت کر وجنب ہو شرار خلق کا اور جو شرور ہیں جو بدماش لوگ ہیں اس سے محفوظ رکھیں تو بارحال یہ دعا تھی جو نبی نے کی تھی تو یہ ہوئے لیکن اب یہ سوال کہ نبی نے حج کتنے کی ہیں تو افیشلی تو آپ کو ایک حج نظر آتا ہے لیکن یہ ایک حج نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی حج ہیں تو یہ روایت سن لیجئے بھی بات ختم کر دیں کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے وہ کہتے ہیں تقریباً روایتوں میں جو ملتا ہے کہ مولا متقیان کے حج جو تھے وہ نبی زمانے میں بارہ تھے بارہ حج جو ہے وہ زمانے مولا نبی اکرم کے اندر مولا متقیان نے انجام دیئے اور جنابِ رسالت ماب کے جو حج ہیں وہ تقریباً بیس حج ہیں کتنے حج انجام دیئے ہیں بیس حج ہیں اب یہ روایت بیحر الانوار کی جلد اکیس میں صفحہ تین سو اٹھانوے پہ فروع کافی کے اندر جلد چار پہ صفحہ نمبر دو سو پہتالیس پہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ فقہ کے جلد کے اندر جو ہے وہ دو صفحہ نمبر سو ساتھ اٹریسز ہیں سن لیجئے لیکن اس کے آگے ایک شرط ہے وہ شرط کیا ہے کہ یہ جو حج انجام دیئے ہیں مستصررتاً کہتے ہیں یہ مخفیانے حج انجام دیئے پبلکی حج انجام نہیں دیئے سب کے ساتھ حج آ کے انجام نہیں دیئے جب کفار کوئش تھے جس بھی انداز جاتے ہیں اب یہ سوال ہے آپ کو ہوگا کہ بھئی یہ بیس حج کیسے انجام دے سکتے ہیں نبی جبکہ ابھی آپ نے تاریخ بتائی یہ سوال بچوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھئی بیس حج نبی کیسے انجام دے سکتے ہیں کہ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھے حجری کے اندر انہوں نے ٹرائی کیا اور حج ہونے ہی نہیں دیا سات حجری میں نبی جائی نہیں پائے کیونکہ مولای کا انات حج کے لئے لے کر گئے تھے جو پہلا حج جو افیشیل حج انجام دیا ہے وہ دس حجری میں گیارہ میں تو نبی وفات پا گئے دنیا سے چلے گئے رہنت پا گئے تو اب یہ جو ہے بیس حج کان سے تھے تو اس کا جواب بہت خوبصورت ہے بڑا مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے کہ مسلمان کی نماز دو حجری میں واجب ہوئی ہے کتی حجری میں ہوئی ہے دو حجری میں واجب ہوئی ہے ابن عباس نے روایت مولای متقیان اور جناب ختیجہ اور رسول اکرم کی قبر حجری لکھی ہے حجری سے پہلے سے لکھی ہے یہ دیکھا ہے کہ جب ابھی مکہ میں اور جب بھی لوگ آتے تھے دیکھتے تھے کہ ایک شخص آگے کھڑا ہوا ہے برابر میں دوسرے شخص ہے پیچھے خاتون ہے اور کچھ جھک رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں تو پوچھا ہے اپنے بات سے لوگوں نے آنے کہ کیا کر رہے ہیں بولے نبی نماز پڑھ رہے ہیں ایک دین لے کر آنے نماز پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نماز کے واجب ہونے سے نماز پڑھ سکتا ہے پہلے تو وہ حج کے واجب ہونے سے پہلے حج بھی کر سکتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کو جبرائیل آدم کے آنے سے تین ہزار سال پہلے کر چکے ہیں تو آپ کو سمجھیں کہ اس کا مطلب کیا یہ جو روایت ہمارے پاس ہے اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ بھی ہمارے چھٹے امام سے روایت اور مستضاد روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ انہوں نے مقبیانہ حج کی ہیں یہ تاریخ لوگ جانتے نہیں یہ تاکہ اہمیت حج ان کے ذہن میں رہے اور اس کی عظمت سے اسے واقف رہیں اسے بہت سیز کی دلیلیں تھی اور ان دلیلوں کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا لیکن پھر کبھی انشاءاللہ اس میں ایک خاص چیز ہے اس کو سن لیں تاکہ یہ بھی ایک ہمارے لیے بڑا خوبصورت پوائنٹ ہے کہ حج اتنی معروف چیز تھی حج اتنی زیادہ جو ہے وہ معروف شئے تھی کہ جناب موسیٰ کی جب ازدواج کا موقعہ شوئب کی جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ تو جب بیٹی کے ساتھ ازدواج کا موقعہ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ یعنی کام کریں تو جو آیت ہے وہ آیت کیا کہتی ہے یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کی دلیل دوں میں تمہیں کہ حج پہلے سے بھی تھا نبی کے اکرم سے زمانے سے پہلے سے بھی تھا اتنا معروف تھا کہ اس آیت میں اللہ نے جو کوڈ کیا ہے جناب شوئب کو کہ وہ جناب موسیٰ کو کہہ کیا رہے ہیں تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے آٹھ سال کے لیے جو ہے وہ کام کر آٹھ سال تک بلکہ کیا کہا سمانیا حج جن کا ہے کہ آٹھ حج تک میرے پاس رہو قرآن کی آیت یہ جناب شوئب کا حج جن کہنا بتا رہا ہے کہ سن سے زیادہ حج کو لوگ یاد رکھتے تھے یہ حج کی آیت بتا رہی ہے حج لفظ استعمال کر کے اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اس زمانے میں کیلنڈر میں جو سب سے زیادہ نمائی چیز تھی وہ حج تھا یہ چیز ہے تو آپ نے اس کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں بابرکش ہے آپ انجام دیتے ہیں لیکن تاریخ ہے تھی سنائیس میں بہت سی چیزیں تھی جو ڈیٹیل میں تھی لیکن وقت نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی کہ کس طرح سے حج ہوتا تھا کیا کرتے تھے بعد میں اس کی ایک تاریخ اور بھی ایک کس طرح سے دوہر جاہلیت میں حج و بگار دیا گیا پھر نبی نے اسے دوبارہ کیا لیکن نبیوں نے جو بھی حج کی ہیں وہ اسی سنت پر کی ہیں کہ جو اللہ کی تھی وہی سنت آج بھی چلی آ رہی ہے اللہم اسواللہ محمد اللہم اسواللہ محمد اللہم اسواللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہم اسواللہ اللہم اسواللہ ربکا استغفر انہو کان طوابا اللہم اسواللہ محمد و آل محمد اللہم اسواللہ محمد و آل محمد اللہم اسواللہ محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان للغنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارِ اللہ خلائق اجمعین فاتر السماوات والغرقین پاک و منظر پردین اس کا اناس توستی کو خلک کرنے والا ہے پاک و منظر پردین شیر صحیح ما دل کے حال کو جاننے والا ہے پاک و منظر پردین جو ہماری زرہ بربر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے پاک و منظر پردین باک کو بخشش کرنے والا ہے پاک و منظر پردین جسے ہماری ہدایت کے سامان کو فاہم کیا نبیہ قدرانی صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم 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 عل صلی علی محمد و آل محمد السلام علی جعافر ابن محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علی موسیٰ بن جعافر اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علی ابن موسیٰ رضا اللہم صلی علی محمد و آل محمد السلام علي محمد ابن علی اللہم صل على محمد وآلہ محمد السلام علي محمد السلام علي محمد السلام علي خلف الحاد المهد المنتظر اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج و عشر ماہم جن کے ظہر سے دونے ہوتا ہے ختم جائم تاجر زہر کے لیے دعا گو ہیں بہرحال یہ اب خدمت میں تاریخ انبیاء سنا رہا تھا کہ تاریخ انبیاء کیا ہے حج کے سلسلے میں اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ آئیمہ ہے کہ آئیمہ علیہ السلام نے ہمارے کتنے حج کیے کیسے حج کیا اور ان کی حج کی نویت کیا تھی تو میں نے ارس کیا جہاں دلیلیں میں دے رہا تھا کہ مولای متقیان کے بھی روایتوں نے بارہ حج لکھیں جو زمانے رسول میں ہیں بعد میں تھے ہیں بارہ بہت سارے لیکن ان کی اتعداد معین نہیں ہے کیونکہ لازمی پچیس سال کو زمانہ جبکہ مولای متقیان قرآن کی تدویر میں قرآن کو جو ہے مہاری میں لگے ہوئے تھے ایسا ممکن نہیں ہے کہ وقت کا امام حج سے غافل ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے تو لازمی ہے کہ جب ان کے فرزند خود امام حسن کے پیاب پایدہ پچیس حج ہیں لیکن اس میں خوبصورت چیز سنیے گا یہ کیا لکھا ہے کہ پچیس حج کس کے ہیں امام حسن مشتبہ کے ہیں اب روایت کو پورا پڑھیں گے اس میں جملہ لکھا ہے کہ جب بھی حسن جاتے تھے حسین ساتھ ہوتے تھے بھائی کے ساتھ ہمیشہ اپنے جاتے تھے یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے تو اس میں روایت میں میں نے دیکھی تو امام حسین نے بھی حج کی بہت سارا لیکن کیونکہ لازمی ہائلائٹ اس وقت امام حسن تھے امامہ تھے ان کے دوران ہو جاتے تھے تو انہوں نے بھی حسوس ساتھ جانے اسی طرح امام زین العابدین کے حج ہیں امام زین العابدین کے حج کی تعداد سے زیادہ طریقہ حج پہ جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے اس طریقہ حج میں جو ہے وہ گفتگو میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ زیادہ تر وقت پیدل چلتے تھے زیادہ تر وقت جو ہے آپ مکہ سے مجھلائے ہیں مکہ جانے کے لئے مدینے سے آتے تھے تو مدینے سے جو بھی مسافت ہے چار سو کچھ کلومیٹر کی تو وہ تے کرتے تھے لیکن تے کرنے کے لئے جو بھی انہوں کے سواری تھی لیکن زیادہ تر وقت میں آپ پیدل چلتے ہیں اور توشہ وزادہ راہ کے لئے یہ کہتے تھے کہ میں جس کریم کے پاس جا رہا ہوں وہی زیادہ راہ کو میرے لئے فراہم کرنے والا ہے اور راہ میں وہی موجزیں ہیں بہت سارے کہ جہاں لوگوں کو اس کی ضرورت پڑی ہو امام نے پہنچ رہا ہے تو یہ امام لیکن جو اس کی تمام تاریخ ہے اس کی تاریخ بہت لمبی ہے لیکن جس چیز کو میں نے پڑھا وہ ایک بہت خاص چیز ہے اس میں یہ کہ امام نے جو پچیس ہج امام کے بھی لکھیں کہ جس حج پہ کیے ان حج میں امام عزیل عبدی نے ایک مرتبہ بھی اپنے ناقے کو ایک تازیہ نبی نہیں مارا یہ خود بتا رہے ہیں اتنا زیادہ امام جو ہے وہ خیال لگتے تھے اپنے حج میں کہ انسان تو انسان حیوان کو بھی عذیت نہ پہنچ جائے جائے تو یہ جب بھی واقعہ بتاتے ہیں حج پہ جانا ہوئے تو بتاتے ہیں کہ اس میں نہ تو فسوق نہ جدال ہے اس میں آپ جو ہے حقیق اس خزم الرائی جھگڑا نہیں کر سکتے اس میں آپ کو جو ہے بہت زیادہ محبت و پیار سے پہشانہ ہے کیونکہ آپ اسلام کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں اپنے شہر کے نمائندے بن کے جا رہے ہیں اپنے اخلاق و کردار کا جو ہے آپ کو مظاہرہ کرنا ہے تو یہ تاریخ میں یہ چیز ہیں اس سے امام کر رہا ہے لیکن جو میں نے چیزوں کو دیکھا تو اس میں جو خاص بس ایک موضوع ہے وقت نہیں ہے آج دسکرشن کا لیکن میں نے دیکھا اس لیے دسکرشن کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری کے علاوہ تمام آئیمہ نے حج کی ہیں یہ تاریخ کے اندر بیان گیا ہے لیکن جو ہمارے دسکرشن ہیں جو ہمارے علماء ہیں جو آج ہیں کرنٹ جو اس چیز پر ڈسکرشن کرتے ہیں بولے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے حج نہیں کیا ہے یہ ایک معروف قول ہے وہ اس بنا پر ہے کہ امام اپنی زندگی کے زیادہ تر ایام میں نظر بند رہے یا قید میں رہے لیکن ایسا نہیں کہ ہر وقت قید میں رہے ہوں ایسا نہیں کہ ہر وقت قید میں رہے ہوں کہ امام کو جو ہے وہ چھوڑا بھی گیا امام آتے بھی تھے اور جب آتے تھے لازمی ہیں وہ سفر بھی امام نہیں کی ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بیعید ہے کہ وقت کا امام ہو اور حج کی اس عظمت سے غافل رہ جائے وہ کہتا ہوں سکتا تو وہ اس کی دلیل کیا وہی چیز زندگی ہے کہ آپ کے لئے بتاؤں گی یہی چیز ہمارے لیے بہت زیادہ حل کرنے والی زیادہ مشکل چیز نہیں ہے کہ جب نبی جو ہیں وہ ایک حج ظاہر میں اور انیس جو ہے اس طرح سے کر سکتے ہیں تو امام بھی زندگی مجھو کی جیزی ہے اعظان اگرامی کہ میں بارہار حجوں کو کہتا ہوں جب جاتے ہیں کہ یہ یقین ہے ہمارا کہ ہمارے زمانے کے امام حج کے موقع پر وہی ہوتا ہے کوئی شک نہیں ہے جب ہمارے امام ہوتا ہے تو جہاں حج بیت اللہ کی زیادہ کے لئے جائیں وہاں یہ بھی نیت کریں کہ کاش میری اس گنے گار آنکھوں کو امام کا دیدار ہو جائے یہ انسان کی حیط مانا کیا لازمی ہے جب عرفہ کے اندر انسان جب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں آئے کہ کہاں میں گنے گار اور کہاں امام کی عظمت پلا نور ان کی زیارت لیکن یہ بھی نیت انسان کر سکتا ہے کہ اگر میں امام کو نہ دیکھ پاؤں تو کم سے کم میرا امام مجھے دیکھ لے اور میں اس عالم میں ہوں کہ جہاں عبادت کو انجام دے رہا ہوں اور یہ ہے کہ یہ فریضہ ہے جو رسول نے کہا تھا کہ کوئی زیارت بیت اللہ کو آئے اگر ہماری زیارت کو نہ کرے تو کوئی اس نے حج انجام نہیں دیا اس نے ہمارے حق کو ادا نہیں کیا یہ تمام انبیاء اور یہ اصول ہے آپ یاد حقیر کہ یہ نبی کے زمانے سے اصول ہے کہ جو بھی آل محمد کو ماننے والے تھے وہ کبھی بھی انہوں نے حج نہیں کیا ہے جب تک اس زمانے کی امام سے ملاقات نہ کی ہو چاہے وہ حج میں تو حج میں ملاقات کرتے تھے مانا کہ مدینہ میں ہے تو مدینہ میں ملاقات کرتے تھے یہ بتاتے تھے کہ ملاقات کرنا اس بات کو بتا رہی ہے کہ جس سنت پہ ہم نے حج کیا ہے وہ سنت ہم نے آپ سے لی ہے یہ اس کی دلیل ہے تو ہم جو زیارت کو جاتے ہیں وہ زیارت کا اس کا فضل کرتے ہیں تو بہرحال یہ آئیمہ ہے کہ تمہیں تاریخ ہے اس کے اور بیٹی ٹیلز ہے بہت ساری لیکن بہرحال میں نے آپ کو صرف تاریخ حج آئیمہ اور جو ہے انبیاء سنائی یہ تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سامار بارے ذہن میں رہے گا تاکہ ہم حج کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرسکیں ایک اور موضوع بھی تھا کہ چند روایتیں ضرور آپ کو سناتا تاکہ وہ حج پہ آپ کو آمادہ کرتے ہیں آپ حج پہ جائیں بار بارے انشاءاللہ اس پہ ببارتیں لیکن پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ کہ عظمت حج کے بارے میں دسکشن کا بھی یہ تاریخ حج ہے جو آپ کے ذہن میں رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنا ایمانا صادقا ولیسانا ذاکرا وقلبا نخاشعا وبدنا مسابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح پالا ملے تجھے واستا پاکرمین شفائقامل عجل اطاف فرمائے پالا جوانت پرشن برشن گدور فرمائے پالا توفیقات میں اضافہ فرمائے پالا ملے ہمارے بزر ساہ محفوظ رکھ پانا ملے ہم اس وقت دنیا سے نورہیم تک ہمارے کو ناہوپ ہے پاخلم نہ پیر دے پانا ملے ہمیں نسل میں مامی زمانہ کی ظرورت ان کی چاہنے والا کو باقی رکھ ہم جمعہ جات حجزیات مشتاہ و جزیات سے مشرف فرمائے انہیں حجزیات کو اخطاق ساتھ اپنے وطن کو پلتے ہیں پانا ملے ہمارے کے حجزیات کو خبول فرمائے ہمارے مامی زمانہ کو ہماری مام زمانک زرمت عجیلتا فرما ہمکن کی انسار و آمان قرارتے بسم اللہ رحمن الرحیم اننا انزلناه في لالة القدر و مادراک ما لالة القدر لالة القدر الخیر من الف شهر تنزل الملائکة والروخ فيها بذن ربه من كل امر سلام حتى مطلق الفجر اللہم سل على